تو یہ میں نے مجملن جو ہیں بتا دیئے وہ فرائز جو خاص طور پر میرے ذہن میں تھے باقی ساز سسر کے وہ تمام فرائز ہیں اپنی بہو اور دامات کی طرف جو اولادوں کی طرف ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ ہے نا ساز سسر ہمیشہ کے لیے حتیٰ کہ کوئی اکیلی بھی رہ جائے ساز تو بھی محرم ہے اور اسی طرح یعنی اگر بہو اکیلی رہ جائے میعفوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تب بھی محرم ہے ہمیشہ کے لیے حرمت ہے تو یہ رشتہ ہے ہمیشہ بھر قرار رہنے والا ختم نہیں ہوتا تو اس رشتے کے تحت اگر ایک طرف بہو بیٹی ہے اور دامات بیٹا ہے تو دوسری طرف ساس و سر ماں باپ ہے تو ان کے وہ سارے فرائز ہیں بہو اور دامات کی طرف جو اپنے سگی اولادوں کی طرف ہوتے ہیں خیر خواہی کرنا تربیت کرنا اچھا مشورہ دینا عدل رکھنا پیار کرنا اور پھر جس طرح جس طرح حالات کے ساتھ بہو اور دامات کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں خاص طور پر بہو کی اسی طرح سے ساس سسر کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں یعنی اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اس میں بہو کو رکھا تو جیسے میں نے عرص کیا نا کہ اس صورت میں بہو کی فرائز بھڑ جاتے ہیں قدرتی بات ہے کہ اپنا گھر دیا ان لوگوں نے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی اپنا کچن شیئر کیا اپنی ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کی تو پھر آپ کے بھی اسی طرح فرائز بڑھ جاتے ہیں صرف لینیائے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام میں اسی طرح سے حقوق اور فرائز بڑھتے ہیں جس طرح جس طرح ہمارا لینا بڑھتا ہے یعنی جس طرح ہم اپنے حق بڑھاتے ہیں تو اسی طرح پھر ہمارے فرائز بھی بڑھتے ہیں تو اسی طرح جب بہو ساتھ رہ رہی ہے خدمت کر رہی ہے گھر چلا رہی ہے دیکھ بال کر رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر ساس سسر کے فرائز بھی بڑھ جاتے ہیں جس طرح گھر کے ایک فرد کے حوالے سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں بہو کی طرف سسرال والوں کے ذمہ ہوں گی اور اگر الہدہ رہتے ہیں تو باقی معروف ذمہ داریاں تو ہوں گی جس طرح بہو کے معروف ذمہ داریاں ہیں ساس سسر کے ذمہ بھی معروف ذمہ داریاں ہوں گی تو کسی بھی طرح سے لے لیں سسرال کے رشتے کرابت کے رشتے ہیں باقی رہنے والے رشتے ہیں ساس سسر کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور بہو اور دامات کے حقوق بہت زیادہ ہیں پھر باقی جو رشتے آ جاتے ہیں ان کے حقوق تھوڑا کم ہے ایک درجہ کم ہے لیکن حقوق سب کے اور چونکہ سب کے حقوق ہیں تو ہر کسی کا حق دوسرے کے ذمہ ایک فرض ہے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ فرض کے اس رشتے میں بندے ہوئے ہیں جو لوگ بھی آپ سے ہی کہتے ہیں کہ سسرال کے حوالے سے بہو کی کوئی ذمہ داری نہیں یا دامات کی کوئی ذمہ داری نہیں یا بہو جو ہے وہ پھر ساس سسر کی کوئی ذمہ داری نہیں تو یہ سب کچھ جھوٹی باتیں ہیں یہ سب بیکار باتیں ہیں کیونکہ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھ دی ہے کہ بلکل حقوق و فرائز ہیں ہیں اور دوسری بات ہے کہ زندگی صرف حقوق و فرائز پہ نہیں گزرتی زندگی تو احسان کے ساتھ گزرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کرنے سے زندگی گزرتی ہے خالی حق اور فرض ادا کر کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی یہ ممکن نہیں ہے اس لیے احسان کرنا سیکھیں کیونکہ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ احسان کرو والدین کے ساتھ اور اقربہ کے ساتھ تو یہ ضروری ہے اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا تو وہ نہ سمجھ ہیں اور یا پھر انتہائی چالاک ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے دل کی کیفیت کیونکہ اگر قرابت داری کے حقوق و فرائض کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو پھر گھر نہیں چلیں گے نہیں چل پائیں گے اگر ہر گھر میں یہی بحث ہڑ جائے کہ میرا حق کتنا ہے میرا فرض کتنا ہے تو گھر نہیں چل سکتے اور جہاں یہ سوچو کہ ہمارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہمارا کوئی فرض ہے ہی نہیں وہاں پر کس طرح ممکن ہے وہاں پر تو بالکل ہی نہیں چلے گا وہاں پر تو چلے نہیں سکتا وہاں پر تو معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا گھر ٹوٹنے لگیں گے جیسے کہ آج ٹوٹ رہے ہیں اور گھر ٹوٹنے کا نتیجہ کیا نکلے گا معاشرے کا خاتمہ معاشرے کا بکھر جانا جیسا آج مغرب میں بکھر گیا ہے مغرب میں معاشرہ بکھر جانے کی نسلوں کے خاتمے کی طرف بڑھنے کی اصل وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے گھر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جانا تو لہذا رشتوں کو قبول کیے بغیر گھر نہیں بس سکتے اور گھر بس آئے بغیر معاشرے برقرار نہیں رہ سکتے تو رشتوں کو قبول کریں اور رشتوں کو قبول کرنا اصل میں کیا ہے محبت کرنا اپنے فرائز ادا کرنا دوسروں کو ان کا حق دینا جب آپ دوسرے کو اس کا حق دیں گے وہ بھی آپ کو آپ کا حق دے گا قدرتی طور پر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تھوڑے سے صبر کے ساتھ اپنے فرائز ادا کریں اور دوسروں کے حقوق ان کو دے دیں اور یاد رکھیں کہ ان کے امتعلق سوال ہونا یہ وہ رحم ہے جو اللہ سے ہر وقت پکار پکار کر کہتا ہے جو مجھے کاٹے اسے کاٹے جو مجھے برقرار رکھے اسے برقرار رکھ اور اسی رحم کا ایک حصہ ہے سسران یہ وہ بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے دامات کے لیے بھی بہو کے لیے بھی ساس سسر کے لیے بھی اسی لیے رحم سے متعلقی آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں بدقسمتی سے ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے اسی بات پر میں نے ساری تفصیل ارس کی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر مزید کوئی بات پوچھنا ہو تو پوچھئے گا میرے حساب سے یعنی میں نے جتنا جو پوائنٹس رکھے تھے ان کے مطابق تو یہ حصہ کمپلیٹ ہو گیا اگر کوئی سوال ہوگا تو ضرور بھیجئے گا سبحانک اللہمہ و بحمدی کا و نشہد اللہ الہ الا انتا و نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ